تفارتی محاص پر وزیراعظم کی کامیابیاں جاری امیرے کوئیت اور امیرے قطر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی شہباز شریف سے پاکستان میں کوئیت اور قطر کے سفرہ کی الہدہ الہدہ ملاقاتیں وزیراعظم کو امیرے قطر کے خطوط پیش کیے کوئیت کے سفیر نے وزیراعظم کو امیر شیخ مشل الحمد الجابر السباح کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا قطر کے سفیر نے بھی وزیراعظم کو شیخ تمیم بن حمدل ثانی کی دورہ پاکستان کی دعوت کو قبول کرنے کا پیغام دیا شہباز شریف نے کہا کہ قطر کے ساتھ تعلقات کو مزید پر روگ دینے کے لیے بڑی پیش رفت ہے امیرے قطر اور امیرے قطر کا دورہ سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا پاکستان اور قطر کا مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس 28 سے 30 مائے کو قطر میں ہوگا پیپس پارٹی کا پھر حکومت میں شامل ہونے کے اشارہ قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی کہتے ہیں پیپس پارٹی نے حکومت میں شمولیت سے انکار نہیں کیا ہم حکومت کے اچھے کاموں میں انہیں سپورٹ کریں گے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گلانی نے کہا کہ مسلم نگدون کے ساتھ حکومت میں شمولیت کے لیے بات چیت جاری ہے سیاسی معاملات پر ہم مذاکرات کے لیے حاضر ہیں پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں ہم پی ٹی آئی کے معاملات کا ترجمان نہیں سیاسی عدم استحکام واشی عدم استحکام کا جواز بنتا ہے ملک کو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے تمام سٹیک ہورڈر سے مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے ملک عدم استحکام کا شکار سیاسدانوں کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے کسانوں کے معاملے میں میڈل مین نے پیسے کمالیے نقصان کسانوں کا ہوا بجٹ، نوجوان اور کسان دوست ہونا چاہیے سینٹ سے کوئی بھی پیل یا قانون اکثریت سے پاس ہوگا وزرعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وقت کی ملاقات بجٹ، تجاویز پر مشاورت، ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال پیپلز پارٹی کے وقت میں سابق وزرعظم راجہ پرویز اشرف، سید نوید کمار، وزرعالہ سیند مراد علی شاہ اور شریر احمان شامل تھی نائب وزرعظم اور وزر خارجہ اسحاق دار وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال مشیر وزرعظم برائے سیاسی مور رانا سناؤلہ اور وفاقی وزیر قانون و انصاف آزم نظیر تارڑ بھی ملاقات میں موجود تھے پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کا ملگیر دوروں کا فیصلہ قائد نون لیگ کا آئندہ ماہ دوروں کے لیے شیڈول تیار پہلے مرحلے میں کراچی پہنچیں گے پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد تنظیم کو مستحکم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نواز شریف حضاد کشمیر گلگت بلتستان اور چار اصوبوں کا دورہ کریں گے وزریالہ خیبر پختنہا علی امین گنڈا پور کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات وزریالہ کے پی نے بانی چیئرمن کو ایس آئی ایپ سی جلاس کے بارے میں آگاہ کیا ملاقات میں پارٹی اور ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی اڈیالہ جیل کی کانفرنس روم میں کروائی گئی ملاقات چالیس منٹ تک جاری رہی خیبر پختنخواہ اور مرکز میں سیس فائر صوبے کے معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق صوبے میں لوڈ شیڈنگ اور بجلی سے متعلق معاملات پر اہم پشف خیبر پختنخواہ کے وزریالہ علی امین گنڈا پور کی وزیر داخلہ محسن نکوی اور وزیر تاونائی اویس لغاری سے ملاقات خیبر پختنخواہ کی موجودہ صورتحال پر تباتلہ خیال وفاقی وزراء اور وزیرالہ خیبر پختنخواہ کا معاملہ مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق کل دوبارہ ملاقات کا فیصلہ بشاور کے علاقے حسن ہیلوے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے دران پانچ درشد گرد حلاق تین سکمی فائرنگ کے تبادل میں کیپٹن حسین جانگیر اور حوالدار شفیق اللہ نے جامع شہادت نوش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق 25 سالہ کیپٹن حسین جانگیر آپریشن کی قیادت کر رہے تھے تعلق رحیم یار خان سے ہے جبکہ 36 سال کے حوالدار شفیق اللہ کا تعلق کرک سے ہے سیکیورٹی فورسز درشد گردی کی لانت کے خاتمے کے لئے پوراز مجھے درست اللہ عدب سے دلچسپی ہے لہذا کسی کام کرنے کی کوئی ضرورت محسوسی نہیں مرے اول انگریز کا سوٹ پہنکے اتنا خوش پہنے پہلے کسی کو نہیں دیکھا زندہ انگریز کا سوٹ ایفورٹ نہیں کرتے میرے بھائی دونوں گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نیاب نہیں ہم پنونی عطیفہ کا ہم باب بان سینر نظرکار طلت حسین طویر علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے نماز جنازہ بعد نمازی اثر ڈیفینس پیس ایٹ کے قبرستان میں ادا کی جائے گی طلت حسین کچھ عرصے سے ذہنی بیماری ڈیمنشیا کا شکار تھے سینر میں بھی انفیکشن تھا سینر اداکار نے انیس سو سرسٹھ میں ٹیلی ویجن سے کام کا آغاز کیا اداکاری کے شعبے میں اکادمی کا درجہ رکھتے تھے تاریخ بن زیاد، بندش، دیس پردیس، عید کا جوڑا، فنون لطیفہ، ہمائے، پرشانیاں سمیت کئی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے بہترین اداکاری کے اطراف میں تمغہ حسن کارکردگی برائے فنون سے بھی نوازا گیا قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی، وزیراعظم شہباز شریف، نواز شریف، آتا تارر، محسن نکوی، مریم نواز عظمہ بخاری اور دیگر کا طلت حسین کی انتقال پر اظہار افسوس یوسف رضا گلانی نے کہا کہ مرہوم کی فانون لطیفہ کے لیے گران قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیراعظم نے کہا طلت حسین کی ڈائلاغ ڈلیوری کا ایک زمانہ محترف تھا وزیراعظم نے طلت حسین کو حقیقی استاد قرار دیا وزیراعظم نے کہا طلت حسین ورسٹائل فنکار تھے یاد گار ڈرامے پرستار آج بھی نہیں بھولے وزیراعظم پنجاب کا بھی مرہوم طلت حسین کی فنی خدمات کو خراج تحسین وزیراعظم پنجاب کا طلت حسین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار پاپ بند ہوا مطلب آپ یہ سمجھ لیے میرا پہلا ڈراما ان کے ساتھ تھا اور میں شیئر کرتے ہیں ہمیشہ بہت محبت تھے بہت بیار تھے طلت شاہب وہ تھے ونڈرکول مین اتاکاری کے اثرار اور رموز ان لوگوں میں سے تھے اللہ نے غریق رحمت کرے جن کو اتاکاری کے اثرار اور رموز کا بھی پتا تھا اور کچھ کردار انہوں نے ایسے لافالیں کیے ہیں اور سکول کا درجہ رکھتے تھے تینئر اتاکار کے انتقال پر شو بیز انڈسٹری سوگ میں ڈوب گئی اے بی اے نیوز سے گبتگو کرتے ہوئے ارنان صدیقی نے کہا کہ میں نے اپنا پہلا ڈراما طلت حسین کے ساتھ کیا تھا آج ہم ایک نامور اتاکار سے محروم ہو گئے احمد شاہ نے طلت حسین کو بڑا آدمی قرار دیا بشرا انساری بولی طلت حسین نفیس انسان باکمال ادھاکار اور بڑی شخصیت تھے جاویز شیخ نے کہا کہ طلت حسین ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے وفات کا سن کر بہت افسوس ہوا عثمان پیرزادہ نے طلت حسین کو ٹیلنٹڈ ادھاکار قرار دے دیا کہا طلت حسین خاموش طبیعت کے مالک اور پیار کرنے والے شخص تھے مرہوم کی وفات سے پیدا ہونے والے خلا مدتوں پورا نہیں ہوگا پھر دوست جمال نے کہا کہ طلت حسین میرے استاد تھے باتوں سے نہیں اپنے کاموں سے خود کو منوایا طلت حسین کو ہر کام پر گرفت حاصل تھی سوہیل احمد نے کہا طلت حسین جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی پاکستان کی شعبز انڈسٹری کی عزت تھی نوجوان نسل کو ان کی ادھاکاری سے سبق سیکھنا چاہیے سورج جنگارہ بن کر دہکنے لگا ملک کے میدان علاقے آج بھی شدید گرمی کے لپیٹ میں ہیٹ سٹوک کا خطرہ برقرار مہنجدادوں سب سے گرم ترین مقام درجہ حرارتی 51 سینڈی گریٹ ریکارڈ سکھر اور نوابشاہ میں درجہ حرارت 48 سینڈی گریٹ تک جا پہنچا بہاولپور میں درجہ حرارت 47 رحیمیار خان اور ڈیرہ غازی خان 46 ملتان میں 47 دگری سینڈی گریٹ ریکارڈ گراچی میں گرمی کی شدت آج بھی برقرار موجودہ درجہ حرارت 30 دگری سینڈی گریٹ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 دگری سینڈی گریٹ تک جانے کا امکان پی ڈی ایم اے کی 27 مئی تک پنجاب میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی درجہ حرارت 45 سے 48 تک جانے کا خدشہ بہاولپور رحیمیار خان ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی لہائر شدید ہونے کا امکان تمام اسپالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز کائر لوڈ شیڈنگ کے شکار کراچی والوں کے لیے بوری خبر کے الیکٹرک اور سندھ سرکار آمنے سامنے کے الیکٹرک نے حکومتی واجبات نہ ملنے پر شہر میں لوڈ شیڈنگ بڑھانے کی دھمکی دے دی خط میں کہا کہ سندھ حکومت نے 9.2 ارب روپے بجلی کی مد میں ادا کرنے ہیں مالی بہران کی باعث کے الیکٹرک کو مرمت و بحالی میں مشکلات کا سامنا ہے حکومت سندھ اور وارٹر بورڈ نے جنوری سے دائیگیاں نہیں کی سبائی وزیر سعید گانی نے لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک پر کڑی تنقید کی تھی شریف ایملی کا بانی پی ٹی اے اور گنڈا پر کو سیاست سے مائنس کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا مشرے اطلاعات خیبر پختونخواہ بریسٹر سیف کا بیان کہا سادشی ٹولے کی تمام تر کوششوں کے باوجود علی امین نے ایس آئی ایف سے اجلاس میں شرکت کی وزیرالہ خیبر پختونخواہ ایس آئی ایف سی کے مستقل ممبر ہیں کوئی مائی کالال ایس آئی ایف سی میں خیبر پختونخواہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا سادشی ٹولے نے کوشش کی لیکن ان کو موکی کھانا پڑی علی امین گنڈا پور مریم اور ان کے چچا کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکے قید میں ہو کر بھی جالی سلطنت بانی پی ٹی اے سے خوف زدہ ہے ڈاکٹر یاسپین راشد طبیعت بہتر ہونے پر دوبارہ جیل منتقل سروسز اسپتال انتظامیہ کے مطابق انٹی بائیوٹکس گورس مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر یاسپین راشد کو جیل بھیج دیا گیا پی ٹی آئی رہنما کو بانی پی ٹی آئی کی اور اس حوالے سے پی ٹی آئی رہنما کو پانی اور پیٹ کے درد کی شکایت پر سروسز اسپتال لائے گیا تھا ایف پی آر کی جانب سے بینکوں سے کیش نکلوانے پر اڈوانس ٹیکس آئی ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں سے پچاس ہزار کیش پر اشاریا ساٹھ فیصد اڈوانس ٹیکس کی کٹوتی ہوگی ایک دن میں پچاس ہزار کیش نکلوانے پر نون فائلر سے تین سو روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا ای ٹی ایم یا کریڈٹ کارڈ سے بھی کیش وصولی پر ٹیکس کٹے گا ایف پی آر کا کہنے بینکوں سے کیش نکلوانے پر دس ماہ میں ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مد میں دس عرب روپے جمع کیے گئے ٹریک ان ٹریس سسٹم پر عمل درامت کی ناکامی میں ایف پی آر کی موجنہ تاخیر کا انکشاف سیکٹری خزانہ کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیٹی میں بھی ایف بی آر کے متعلقہ ابسران کو ذمہ دار قرار دیا گیا دستاوزات کے مطابق تباکو سیکٹر کی پندرہ فیکٹریوں میں پچاس پروڈکشن لائنز سیمٹ کی پچیس فیکٹریوں میں پچاس ٹینی کی اسی فیکٹریوں میں ایک سو ساتھ پروڈکشن لائنز اور خات کی پندرہ فیکٹریوں میں تیس پروڈکشن لائنز بتائی گئی جبکہ اصل میں پروڈکشن لائنز کی تعداد چھے سو انچاس ہے سیمٹ فیکٹریوں میں پچاس پروڈکشن لائنیں بتائی گئی جبکہ یہ دو سو سے زیاد پروڈکشن لائنیں ہیں دوہزار اکیس سے اب تک ایک سو اسی لائنوں پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نص پیا جا چکا برطانی اور یورپی ملکوں میں پروازوں کی بہالی کا معاملہ پی آئیے نے برطانی اور یورپ کے لیے فلائٹ اوپریشن کی تیاری تیز کر دی پاکستان سے برطانیہ ہفتہ وائر بائیس پروازیں اوپریٹ کرنے کی تیاریاں لندن، مانچسٹر اور برمنگم میں ائرپورٹ پر فلائٹ کیٹرنگ سرویسز سے خدمات کے لیے پیش کش طلب عید قربان سے قبل مویشو کی برامت پر آئیت پابندی ختم کی جانے کا امکان حکومت نے پابندی ختم کرنے یا نہ کرنے بارے سٹیک ہولڈر سے مشاورت شروع کر دی ذرائع کے مطابق جانوروں کی برامت پر پابندی خلیجی ممالک کی پیش کش کے بعد ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے عید سے قبل جانوروں کی برامت کی اجازت سے مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے گوشت کی قیمتوں میں اس تحقام کے لیے برامت پر پابندی آئیت ہے وزیراعی مریم نواز کا فیلڈر سپال اور کلینیک آن ویلز پروجیکٹ پر اظہار اتمنان کہا آپ انجاب کے ہر شہری کو خوشحال اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں ہر سیکٹر میری ترچیم اگر صحت کے سولتوں کی بہتری پر پوری توجہ ہے فیلڈر سپال اور کلینیک آن ویلز کے ذریعے ہزاروں مریضوں کی علاج کی سرویسز خود مونیٹر کر رہی ہوں شدید گرمی کے باوجود عوام کو گھروں کی تہلیز پر علاج کی سولتیں مہیا کرنے والے ڈاکٹرز اور سٹاف قابل تحسین ہیں کوٹ اددو کے چوک سرور شہید میں ٹریفک حادثے میں جانبہاق تیرہ افراد آہوں اور سسکیوں میں سپردہاق نماز جنازہ ملتان میں ادا کی گئی لوگوں کی بڑی تعداف میں شرکت ملتان سے بھکر جانے والی ہائی ایس حادثے کا شکار کوئی تھی گاڑی میں ایک ہی فیملی کے بیس افراد سوار تھی وزیراعظم کا ایک ہی خاندان کی گیارہ افراد کے جانبہاق ہونے پر سوگواران سے دلی ہمدردی کا اصحار وفاقی وزرد داخلہ محسن نقبی کا بھی اظہار افسوس ملک میں کانگو وائرس کے ایک اور مریض جانبہاق ذراعہ قومی دارہ سیت کے مطابق کانگو کیس چودہ مئی کو چار سدہ کی علاقے پڑھانگ سے ریپورٹ ہوا تھا مریض انیس مائی کو پشاور میں انتقال کر گیا دوسری طرف کانگو وائرس سے دو افراد کے علاقے کے بعد ذراعہ اٹک میں ہیلتھ امرجنسی نافذ اٹک اور ہیزر میں لگنے والے مویشی مڈیا منسوخ دفعہ سوچہ والیس نافذ مویشیوں کی ذرا میلانے پر مکمل پابندی آئید رہے گی پیپور میں حسرے کی بابا شدت اختیار کر گئی کم کے قریب ایک ہی گھر کے دین بچے جانبہاق متاثرہ خاندان کے مطابق محکمہ صحت نے حسرے سے بچاؤں کے لیے کسی قسم کے اقدمات نہیں کیے صلحہ بھر میں دو سو سے زائد بچے حسرہ میں مقتلا وزیرا لحسین مراد علی شاہ قانون ریس دی جی ہیلتھ سے حسرے کی کیسز اور اس کی روک تھام کے لیے اقدمات پر ریپورٹ طلب کر لی کمشنر سکھر سے حسرے کی کیسز کی الگ انکواری کرنے دی جی ہیلتھ کو اپنے زلعی ابسران کو متحرک کرنے کے ہدایت دیگر افراد رات کی تاریخ میں روپوش گرمی کی شدت میں اضافہ پر وفاقی تعلیمی داروں کے اوقاتکار میں مزید کمی کال سے تعلیمی دار ساڑھ ساتھ سے ساڑھ گیارہ تک کھلیں گے اس سے قبل اوقاتکار ساڑھ ساتھ سے ایک بجے تک تھے سیکرٹری ایڈوکیشن مہیدین وانی کہتے ہیں تعلیمی داروں میں اسمبلی اور سپورس کے کلاسس نہیں ہوں گئی جھیل سیفل ملوک نے کاغان میلی کی سیاحت کو چار چاند لگا دیئے ملک پھر سے سیاہ جھیل کے نظاروں سے لطف اندوست ہونے ناران پہنچ گئے سیاہوں کا جھیل پر سہولیات کے فقدان کا شکوہ حکومت سے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ